دروگ برگردن راوی پاکستان کے بہت سارے خرب پتی ملزم ان دنوں اپنے جرائم کی فیرست کو مزید طویل کرنے کی بجائے اس بات پر گوھر کر رہے ہیں کہ وہ زن، زر اور زمین سب کچھ قربان کر کے اگلے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کی تیاریاں کریں ان عرب پتی زرداروں کا خیال ہے کہ ایسا کرنے سے ان لوگوں کی زندگی میں اقتدار کے ساتھ ساتھ وہ صدارتی استثناء بھی آ جائے گا جس کی مدد سے یہ قانون کے لمبے ہاتھوں کو اپنے ماضی کے ساتھ چھیڑ خانیوں سے روک سکیں گے سنا ہے کہ بعض دور اندیش ملزموں نے تو صدارتی استثناء کے ماہر وکیل اعتزاز آسن کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایڈوانس بوکنگ کی مہم بھی شروع کر دی ہے بیرسٹر اعتزاز آسن کیونکہ ان دنوں وزیراعظم کی توہین عدالت والے کیس کے علاوہ بابر اوان مقاو مہم کے سلسلے میں مسلسل صدارتی محل کے پھیروں میں مصروف ہیں اس لیے ابھی تک ایڈوانس بوکنگ کا کوئی خواہش مند اپنے مقصد میں کامجاب نہیں ہوا بہرحال ان لوگوں کو چاہیے کہ ایک تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں لیکن اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ہے صدر زرداری کا دامن اسے پکڑنے کی بھی کوشش کریں کیونکہ ان دنوں اعتزاز آسن پاکستان کے آئین کے بعد صرف اور صرف صدر زرداری کے کہے کا احترام کرتے ہیں اعتزاز آسن چونکہ کھل کر میدان میں سامنے آئے ہوئے ہیں اور اب تو انہوں نے چیف جسٹس کی عدالت میں نہ جانے والی قسم بھی توڑ دی ہے اس لئے یقیناً وہ ان لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے ہاں البتہ فیس کے معاملے میں شاید وہ ان لوگوں سے کرائیم منسٹر یوسف رضا گلانی والی ریایت نہ کریں بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ صدر زرداری کی شب و روز کی صوبت کی وجہ سے اب اپنی فیس بھی لوکل کرنسی کی بجائے امریکی ڈالروں میں طلب کریں پابر آوان نے بھی اپنی سیاسی تنہائی کا خاتمہ کرتے ہوئے کل ایک نیجی ٹی وی کو انٹرویو دیا اور چودری اعتزاز آسن کی قانونی واردات کا بھانڈا پھوڑا اعتزاز آسن کی طرف سے بھیجوایا جانے والا بیان حلفی بھی انہوں نے پروگرام کے میزبان کی وساطت سے ناظرین کو دکھایا جس میں بابر آوان کی طرف سے نہ صرف اقرار جرم تھا بلکہ اس بات کا بھی اقرار تھا کہ بابر آوان کی جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے وہ بھی اصلی ہے اور اس ڈگری کا ذکر خیر اس انداز سے ہے کہ کل کلان کوئی بھی اس بیان حلفی کی مدد سے بابر آوان کو مزید قانونی مشکلات میں ڈال سکتا ہے پیرستر اعتزاز آسن نے جس مہارت کے ساتھ بابر آوان کا چراغ گل کیا ہے اس پر داد تو بہت بنتی ہے لیکن یہ داد دینا ٹھیک نہیں لگتا کیونکہ ان کی اس واردات کی وجہ سے عدلیہ سخ کا سانس لینے کی بجائے مزید مشکلات کا شکار ہوئی ہے بابر آوان تو عدلیہ پر کھل کر حملہ آور تھے اس لیے ان کے دعو پر اسے بچنے کے لیے عدالت کو زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا تھا لیکن جب سے اعتزاز آسن نے اس عدلیہ خوش تحریک کا چار سنبھالا ہے یہ عدلیہ کو ایسی چوٹیں پہنچا رہے ہیں جن کو بنجابی میں کہتے ہیں گجیاں سٹھا عزاد عدلیہ اعتزاز آسن کی لگائی ہوئی ان گہری چوٹوں کی وجہ سے نہ صرف سپریم کورٹ کے اہاتے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے بلکہ اسے سانس لینے میں بھی کافی دشواری پیش آ رہی ہے اعتزاز آسن کے خلاف اس تشدد کا پرچہ کروانا چاہتی ہے لیکن بہت بے بس ہے پاکستان کے آئین میں ایسی چوٹوں کے لیے نہ کوئی دوا ہے اور نہ ہی مجرم کے لیے کوئی سزا راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسیسیشن اور راولپنڈی ڈسٹک بار ایسیسیشن ان دونوں نے البتہ اعتزاز آسن کی کاروائیوں پر جو ہے ایک ایکشن لیا ہے اور ان کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے جیسے اگر یہ پابندی کچھ ماہ قبل لگائی گئی ہوتے تو شاید اعتزاز آسن اس کا کچھ اثر لیتے لیکن اب تو وہ صدارتی نمک کی کان میں جا کر خود بھی مکمل نمکین ہو گئے ہیں اس لیے مجھے امید نہیں کہ ان کی قانونی اور اخلاقی صحت پر راولپنڈی بار اور ہائی کورٹ بار کی اس پابندی سے کوئی فرق پڑے گا